عید والے دن قبرستان جانا یہ بھی ایک عجیب رسم چل پڑی ہے بہت سے لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی عید والے دن قبرستان جانا ضروری ہے مردیں انتظار کر رہے ہوتے ہیں مردوں کی ارواح انتظار کر رہی ہوتی ہیں اگر نہ ہونا جائیں تو وہ گھروں پر آ جاتی ہیں اس قسم کی خیالات یہ اس قسم کی باتوں کا کوئی سرپیر نہیں ہے کوئی حقیقت نہیں بلکہ عید والے دن ہی جانے کا التزام کرنا یہ بیڈات قابل ترک ہے لہذا اس عمل کو ترک کرنا چاہیے کسی اور دن جانے میں کوئی مزائقہ نہیں لیکن عید کے دن کو خاص کر دینا کہنے بھئی اس دن قبرستان جانا ہے پھل نچاور کرنے نہیں جائیں گے تو یہ ہو جائے گا مردے کی ارواح انتظار کر رہی ہوں گی یہ ساری باتیں اس طرز عمل کو بھراد بنا دیتی ہیں لہذا صرف عید والے دن کا احتمام کرتے ہوئے قبرستان جانا یہ جائز نہیں ہے قابل ترک ہے اس عمل کی اصلاح کی ضرورت دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن یا کسی اور دن آدمی چلا جائے تو کوئی مزائقہ نہیں کوئی حرش کے بات نہیں اگر یہ سال سوا بھی مقصود ہے تو اس کیلئے قبرستان جانے کی بھی ضرورت نہیں ہے آدمی گھر کے اندر بیٹھتے ہوئے چند سورتیں پڑھ کر تین دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر چار دفعہ قلعائیو الكافرون پڑھ کر دو دفعہ سورہ زلزال پڑھ کر یہ سال سواب کر سکتا ہے کیونکہ تین دفعہ سورہ اخلاص یہ پورے قرآن کا عجر رکھتا ہے چار دفعہ سورہ کافرون یہ پورے قرآن کا عجر رکھتی ہیں اور دو دفعہ سورہ زلزال یہ پورے قرآن کریم کے بخدر عجر رکھتا ہے تو یہ پڑھ کر آدمی سال سواب کر لیں اس لئے اس کا احتمام اور التزام یہ کیلئے یہ قبرستان جانا ہے اس عمل کو برعات بنا دیتا ہے قابل ترک بنا دیتا ہے اس کو ترک کرنے کا احتمام کرنا چاہیے موسیقی